موسیقی آتش وشا بک ٹو پارٹ ففٹی آواز لبابہ حیدر پیشکش میرے کاروہ ہمارا وہ پورا دن بڑی بوریت میں گزرا ماسٹر ہوچن رات آٹھ بجے کی قریب آئے تھا اس نے کنچن بولی سے نکلنے کا جو منصوبہ بتایا وہ بڑا سنسنی خیص تھا اس کے سوا کوئی چارہ نہیں پولیس کے سرگرمیاں بڑھ رہی ہیں اور میری اطلاع کے مطابق بینک آکس چند سراغرہ ساں بھی منگوائے جا رہے ہیں جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا مشکلات بڑھتی جائیں گی ماسٹر نے کہا کیا اس طرح ہمارا نکلنا آسان ہوگا قدم قدم پر چیکنگ ہو رہی ہے ہم سے کاغذہ طلب کیے جائیں گے اور پھر میں نے سارا بند عبست کر لیا ہے ماسٹر نے میری بات کر دی رات دس بجے کے بعد تم لوگ یہاں سے منتقل ہو جاؤ گے وہ جگہ یہاں سے زیادہ دور نہیں ہے پاتھم کو سب سے آخر میں میری آدمی یہاں سے لے جائیں گے تم لوگوں کی خلگے بھی اس طرح تبدیل کر دی جائیں گے کہ شاناک نہ کیا جا سکے بہرال اب میں چلتا ہوں ٹھیک دس بجے گاڑی تم لوگوں کو لینے کے لیے پہنچ جائے گی پہلے تم تھائی اور جانکی یہاں سے نکلو گے دوسرے پھیرے میں پرساد اور پاتھم کو لے جائے جائے گا اور لیزا وہ یہاں ہی رہے گی اسے یہاں کوئی خطرہ نہیں پیسہ اگر وہ چاہے تو بعد میں بینکک آ سکتی ہے ماسٹر نے کہا اور دروازے کی طرف بڑھ گیا ماسٹر ہوجن کے جانے کے بعد ہم بھی وہاں سے رخصت ہونے کی تیاری کرنے لگے جانکی اور تھائین اطمی ساری چیزیں سمیٹ کر بیک پیک کر لیے اور ٹھیک دس بجے ماسٹر ہوجن کی بھیجی ہوئی گاڑی پہنچ گئی ہم لوگ لیزا سے رخصت ہو کر گاڑی میں بیٹھ گئے ہماری منزل زیادہ دور نہیں تھی وہ ایک پرائیوٹ کلینک تھا گاڑی مین روڈ پر آئے بغیری گلیوں میں سے ہوتی ہوئی وہاں پہنچی تھی ہمیں کلینک کے پچھلے دروازے سے اوپر کی منزل پر واقعی کمرے میں پہنچا دیا گیا گیارہ بجے کے بعد پاتھم اور پرسات بھی پہنچ گئے پاتھم کو نیچے ہی کسی کمرے میں رکھا گیا البتہ پرسات کو ہمارے پاس پہنچا دیا گیا تھا اس کے تھوڑی ہی دیر بعد ہمیں کھانا بھی اسی کمرے میں سرف کیا گیا اس کمرے میں دو سپرنگ والے بیٹھ اور تین چار کرسیاں تھی کھڑکیوں کے سامنے ہرے رنگ کے دبیس پردے لٹکے تھے کمرہ کافی کشادہ تھا راڑ ڈیر بجے کے قریب دو ادھر عمر عورتیں کمرے میں داخل ہوئیں ان دونوں کے ہاتھوں پر میڈیکل کرس جیسے بیٹھ تھے آتے ہی دونوں نے اپنا کام شروع کر دیا وہ اپنے کام میں خاصی ماہر تھی قریباً ایک گھنٹے بعد جب میں نے اٹھ کر آئینے میں اپنا چہرہ دیکھا تو دنگ رہ گیا میرا چہرہ بلکل بدل گیا تھا یہ اندازہ لگانا بھی دشوار تھا کہ چہرے پر کسی قسم کا میک اپ کیا گیا ہے دوسرا کے ہلگے بھی کچھ ایسے ہی تبدیل ہوئے تھے کہ انہیں شنافت کرنا آسان نہیں رہا تھا پانچ بجے کے قریب ایک عورت ہمارے لی کافی لے کر آئی ہم رات بھر کے جا کے ہوئے تھے اور اس وقت واقعی کافی کی طلب محسوس کر رہے تھے کافی قتم ہونے کے بعد ہمیں نیچے ایک واقعی کمرے میں رجائے گیا جہاں ایک تابوت تھا تابوت کے ڈھکنے پر تقریباً ایک مربع فٹ شیشہ لگا ہوا تھا جس سے تابوت کے اندر دیکھا جا سکتا تھا اور اس شیشے کے اندر دیکھتے ہی میں چونک کیا ایک آدمی نے جو غالباً ڈاکٹر تھا تابوت کا ڈھکنا اٹھایا تھائی وغیرہ کیوں چھل پڑے ایک لمحے کو تو میرا دماغ سنسنہ اٹھا تھا پاتھم کا چہرہ لاشی کی طرح زرد تھا کفن میں لپٹا ہوا پاتھم لاشی لگ رہا تھا ڈاکٹر نے ایک فائل میری جانے پڑھا دی اس میں تمام کاغذات موجود ہیں مارکم نامی شخص بیس روز پہلے اس کلینک میں داخل کرائے گیا تھا اسے نمونیا تھا یہاں اس کا علاج ہوتا رہا پر یہ جان برنا ہو سکا اور گزشترات اس کا انتقال ہو گیا ہے اس فائل میں مریض کو دیے جانے والے ٹریٹمنٹس کی تمام ریپورٹس موجود ہیں اور یہ پولیس کے کاغذات ہیں ڈیڈ باڈی کو شہر سے باہر لے جانے کے لیے پولیس کا اجازت نامہ ضروری ہوتا ہے بہتر ہے کہ تم ایک مرتبہ اس فائل کو دیکھ لو تاکہ بعد میں کوئی گڑھ بڑھ نہ ہو جائے میں فائل کھول کر کاغذات کا جائزہ لینے لگا فائل ہر لحاظ سے مکمل تھی پولیس کے یہ کاغذات اصلی ہیں ڈاکٹر نے میری بات کارٹی تمام کاغذات اصلی ہیں سوائے ڈیڈ باڈی کے مجھے امید ہے راستے میں تمہوں کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی مسٹر پاتھم کو ایسا انجیکشن دیا گیا ہے کہ کم از کم چھ گھنٹوں تک کسی طرح بحیث و حرکت پڑا رہے گا چھ گھنٹے بعد انجیکشن کا اثر زائل ہونا شروع ہو جائے گا بہتر ہے کہ بینک کا کاغشتے اسے مادام جاری کے کلینک پہنچا دیا جائے یہ خط اپنے پاس سنبھال کر رکھ لو یہ خط پڑھتے ہی مادام جاری سمجھ جائے گی اور یہ خط کسی اور کی نظروں میں نہیں آنا چاہیے اس نے ایک لفافہ میری جانے بڑھا دیا جو میں نے بڑی احتیاط سے جینز کی ہپ پاکٹ میں رکھ لیا اس دور میں جانکی نے فائل میرے ہاتھ سے لے لی اور وہ سرسری اندازم کے آغازات کو دیکھنے لگی جانکی بھی ڈاکٹر ہے میں نے اس ڈاکٹر سے جانکی کا تعرف کرایا گوڈ یہ تو اور بھی اچھی بات ہے یہ صورتحال کو آسانی سے سنبھال سکیں گی ڈاکٹر بولا تقریباً اسی وقت چار آدمی کمرے میں داخل ہوئے اور ڈاکٹر کا اشارہ پا کر تابوت کو اٹھا کر باہر لے گئے کچھ دیر بعد ہم لوگ بھی کلینک سے باہر نکلے تو سامنے ہی ایک بڑی ایمبولنس کھڑی تھی تابوت ایمبولنس کے فرش پر رکھا جا چکا تھا اس کے دائیں بائیں لمبی سیٹے تھی میتھائی کے ساتھ ایک سیٹ پر بیٹھ گیا سامنے والی سیٹ پر جانکی اور پرساد بیٹھ چکے تھے آگے ڈرائیور کے ساتھ کلینک کا ایک آدمی بیٹھا تھا جس وقت ایمبولنس حرکت میں آئی اس وقت دن کی روشنی پھیلنا شروع ہو گئی تھی ایمبولنس شہر کی مختلف فرقوں سے ہوتے ہوئے ہائیوے تین سو بتیس کی طرح بڑھنے لگی راستے میں پولیس نے ہمیں دو جگہ روکا لیکن تابوت دیکھ کر فورا نہیں جانے کی جازت دی البتہ شہر کی نواہی چوکی پر جہاں سے بینککوک کی طرف جانے والی ہائیوے تین سو تیز شروع ہوتی تھی وہاں چیکنگ سخت تھی پولیس کی بھاری نفری نے سڑک اس طرح بلوک کر رکھی تھی کہ ان کی جازت کے بغیر وہاں سے نکلنا ممکن نہیں تھا یہاں ہم لوگوں کو اس ایمبولنس سے نیچے اتار لیا گیا ایک آفیسر نے ایمبولنس میں داخل ہو کر تابوت کا ڈھکنا اٹھا کر دیکھا اور نیچے اتر آیا دوسرا آفیسر کاغذات چیک کر رہا تھا اور ہم سوگوار سے ایک طرف پھڑے تھے کاغذات چیک کرنے کے بعد اس آفیسر نے ہم سے کچھ سوالات بھی کیا تھائی نے سب کی نمائندگی کرتے ہوئے بتایا کہ ہم لوگ تفریق کے لیے یہاں آئے تھے لیکن دوسرا ہی روز ہمارا ایک کزن بیمار ہو گیا اسے پرائیوٹ اسپتال میں داخل کرائے گیا لیکن گزشتہ رات اس کا انتقال ہو گیا تقریباً چالیس منٹ گزر کر دل کو دھڑکا سا لگا ہوا تھا کسی بھی لمحے کوئی بات ہو سکتی تھی اگر کوئی ایسا مرحلہ آتا تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے ایک آفیسر فائل لے کر دفتر کے اندر چلا گیا تھا اور دیر اسی کی وجہ سے ہو رہی تھی وہ غالباً ٹیلی فون پر متعلقہ پولیس اسٹیشن سے سمر کی تصدیق کر رہا تھا کہ وہاں سے جاری گئے کہ کاغذہ درست بھی ہیں یا نہیں اور پھر اس نے بہار آ کر دوسرا آفیسر کی طرف اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے فائل جانکی کی طرف بڑھا دی اور اس کے ساتھ ہی ہمیں جانے کی اجازت دے دی گئی اس آفیسر نے اس تاخیر پر ہم سے معذرت بھی کی اور ہمارے کزن کی موت پر افسوس کا اظہار بھی کنچن بوری سے تقریباً پینتالیس میل دور ناخن پاتھن کی چوکی پر بھی اسی طرح چیکنگ ہوئی انہوں نے بھی کنچن بوری ٹیلی فون کر کے پولیس اسٹیشن سے کاغذہ کی تصدیق کی تھی اور اس کے بعد ہی ہمیں آنکے جانے کی اجازت ملی تھی اور بلا آخر ہم بینک کاؤ پہنچ گئے شہر کے نوا میں داخل ہوتے ہی ہم سب نے اتمنان کا سانس لیا تھا حقیقت یہ تھی کہ ہم موت کے جبروں سے نکل کر آ گئے تھے چیکنگ کے دوران میں اگر کسی جگہ بھی کسی کو یہ شبہ ہو جاتا کہ تابوت میں لاش نہیں ایک آدمی زندہ موجود ہے تو ہمیں وہاں سے زندہ نکلنے کا موقع نہ ملتا شہر کے شمالی بس ٹرمینل سے آگے نکل کر مورائے گارڈن ہوتیل کے قریب آ کر میں نے ایمبولنس رکھوا لی تم ایمبولنس کے ساتھ مادام جیری کے کلیننگ چلے جاؤ میں نے پرساد کی طرف دیکھتے ہوئے کہا پاتھم کو کلیننگ پہنچا کر اپنا اتمنان کر لینے کے بعد تم جان کی گے بنگلے پر آ جانا کلیننگ میں چونکہ ہماری ضرورت نہیں ہوگی اس لیے ہم یہاں سے ٹیکسی وغیرہ پر چلے جاتے ہیں اور یہ خط مادام کو دے دینا جب تک اسے ہوش نہیں آئے گا میں وہی رہوں گا باس پرساد نے لفافہ جیب میں رکھتے ہوئے کہا ہم تینوں ایمبولنس سے اتر آئے اس وقت صبح کے ساڑھے دس بج رہے تھے ہم ساڑھے پانچ بجے کنچن بوری کے کلیننگ سے روانہ ہوئے تھے زیادہ سے زیادہ ساڑھے نو بجے تھے کہاں پہنچ جانا چاہیے تھا لیکن راستہ میں ایک دو جگہ سخت چیکنگ میں زیادہ وقت لگ گیا تھا اس وقت مجھے بڑی شدت سے بھوک لگ رہی تھی تھائی اور جان کی بھی غالباً ایسی حالت محسوس کر رہی تھی کچھ آگے جانے کے بعد میں ایک ریسٹرانٹ میں داخل ہوا یہ ایک اچھا میاری اور پرسکون ریسٹرانٹ تھا اور اس وقت رش بھی نہیں تھا ہم نے کارڈر کی میز پر قبضہ کر لیا اس کے کچھ ہی دیر بعد تھائی ایک نو عمر ویٹرس کو ناشتے کا آرڈر دے رہی تھی اور جب ناشتہ میز پر لگا تو ہم تینوں اس پر اس طرح ٹوٹ پڑے جیسے کئی روز سے کچھ کھانا نہ دکھایا ہو میں وار ٹریمنٹ کے کمرے میں مہراج کے سامنے فرش پر آلتی پالتی مارے بٹھا تھا ہمارے ساتھ ماسٹر ہوچن کے علاوہ ایک اور شخص بھی تھا جسے میں نے پہلی مرتبہ دیکھا تھا وہ لمبا ترڑنگا شخص بڑی پروکار شخصیت کا مالک تھا چہرے پر سنجیدگی اور لہجے میں برد باری تھی اس کی گفتگو اور شخصیت سے مجھے یہ اندازہ لگانے میں دشواری پیش نہیں آئی کہ اس کا تعلق ہمارے دکھر سے نہیں تھا اس کا لباس بھی یہ تصدیق کر رہا تھا کہ وہ آلہ سوسائٹی سے تعلق رکھتا ہے ہم دو پہر بارہ بجے کے قریب جانکی کے بنگلے پر پہنچے تھے دو گھنٹے صفائی میں لگ گئے تھے اور پھر میں اپنے کمرے میں بستر پر گر کر سویا تو شام سات بجے سے پہلے آکھ نہ کھل سکی دماغ میں سنسنہ ہٹسی ہو رہی تھی ٹھنڈے پانی سے غسل کے بعد ہی ہواس بہال ہوئے تھے جانکی نے بتایا کہ چھ بجے کے قریب پرسات کی کال آئی تھی پاتھم ہوش میں آ چکا تھا لیکن اسے اکیلہ نہیں چھوڑا جا سکتا تھا اس لئے پرسات نے بھی فیلحال وہی رہنے کا فیصلہ کیا تھا پاتھم کے لیے ایک الگ کمرے کا بندوبست کر دیا گیا جس میں اٹینڈنٹ کے لیے بھی ایک بیٹ لگا دیا گیا تھا جانکی نے لیزا کو بھی کال کر کے اپنے باعفیت بینکک پہنچنے کی اطلاع دے دی تھی یہاں پہنچ کر ناچانے کیوں مجھے عجیب سی تمانیت کا احساس ہوا تھا جس طرح کوئی شخص دن بھر بھاگ دوڑ کے بعد اپنے گھر پہنچ کر سکھ کا سانس لیتا ہے اسی طرح ہم نے بھی سکھ کا سانس لیا تھا میرا گھر تو کوئی نہیں تھا مگر جانکی کے اس بنگلیت کے درو دیوار سے انسہ ہو گیا تھا اور یہاں آنے کے بعد مجھے ہمیشہ گھر جیسا سکون ہی ملا کرتا تھا صبح جب ہم ریسٹرانٹ سے ناستہ کر کے نکلے تھے تو ہم ایک مارکٹ میں کھوز گئے تھے جہاں سے جان کی ارتھائی نے کھانے پینے اور دیگر ضروریت کی بہت سے چیزیں خرید لی تھی اسی طرح ہم تقریباً بارہ بچے کے قریب گھر پہنچے تھے رات آٹھ بچے کے قریب ہم کھانا کھا رہے تھے کہ ماسٹر کا فون آ گیا کنچن بوری میں تم نے پوچھا تھا کہ مہاراج تم سے کیا اہم کام لینا چاہتے ہیں اور میں نے اس بات کو ٹال دیا تھا کہ وقت آنے پر بتا دیا جائے گا اب وقت آ گیا ہے کہ تم ایک اہم ذمہ داری سوپی جائے مہاراج آج رات تم سے ملنا چاہتے ہیں اوہ کیا مہاراج یہاں آئیں گے نہیں رات بارہ بجے کے بعد کسی وقت میرے دو آدمی تمہارے منگلے پر پہنچیں گے تم ان کے ساتھ چلے آنا اکیلے تھائی اور جان کی اکیلی رہیں گی کچھ دیر میں سکھا درما پہنچنے والا ہوگا وہ پہلے کی طرح ڈیوٹی دے گا اس کی موجودگی میں کسی پریشانی کی ضرورت نہیں ٹھیک ہے ماسٹر دارہ وغیرہ کے بارے میں کوئی اتلا ملی ہاں ساری تفصیل بات میں تمہیں بتا دی جائے گی میں نے اسے پاتھم کے بارے میں بتایا تو ماسٹر نے کہا تمہیں اس کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں پاتھم اب مہاراج کی ذمہ داری ہے اور تم جانتے ہو مہاراج اپنے وفاداروں کو بیاروں مددگار نہیں چھوڑتا پاتھم کا علاج کرائے جائے گا اور اس کی ہر ممکن دیکھ بھال کی جائے گی مزید چند جملوں کے تبادلے کے بعد فون بند کر دیا گیا میتھائی اور جانکی کو ماسٹر ہوچن سے ہونے والی گفتگو کے بارے میں بتانے لگا ان دونوں کی طرح میں بھی دیر تک سوچتا رہا کہ وہ اہم ذمہ داری کیا ہو سکتی ہے جو مہاراج مجھے سوپنے والے ہیں نو بجے کے قریب سکھدر پہنچ گیا اس نے آتے ہی اپنی ڈیوٹی سنبھال لی جانکی اسے علماری سے ایک آٹومیٹک رائفل نکال کر دے دی اور دوسری رائفل اپنے پاس رکھ لی ماسٹر کے آدمی رات ایک بجے کے قریب وہاں پہنچے تھے جانکی اور تھائی بھی اس وقت جاگ رہی تھی میرے رخصت ہوتے ہی جانکی نے برامدے والا دروازہ اندر سے بند کر لیا سکھدر بہر والے گرد تک میرے ساتھ آیا تھا اور اب میں مہاراج کے سامنے بیٹھا ہوا تھا جہاں ماسٹر ہوچن اور پروکار شخصیت کا مالک وہ شخص بھی بیٹھا ہوا تھا جو گہری نظروں سے میرا جائزہ لے رہا تھا شاید تمہیں اس ملک کی سیاست سے زیادہ دلچسپی نہ ہو لیکن اتنا تو تم جانتے ہو کہ ہمارے ہاں آئینی بادشاہت ہے مہاراج نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہنا شروع کیا تھائی لینڈ کی تاریخ بڑی دلچسپ اور سنسنی خیز ہیں یہ علاقہ ہمیشہ سے ہی بیرونی حملہ ورکلی کشش کا باعث رہا ہے لیکن اس خطے نے بڑی جرت سے اپنی سلامتی کا دفعہ کیا ہے اگرچہ کئی مواقع ایسے بھی آئے کہ بیرونی حملہ ورکلی دارالحکومت کی اینٹ سے اینٹ بجا دی مگر اس سرزمین نے اپنا وجود نہیں کھویا اور کسی حملہ ورکلی طاقت کو یہاں قدم جمانے کا موقع نہیں دیا تھائی لینڈ نے ہمیشہ اپنی آزادی برقرار رکھی جبکہ آس پاس کی ریاستے بیرونی حملہ وروں کی کالونیا بن کر رہ گئی مہاراج خاموش ہو کر میری طرف دیکھتے لگے میں بڑی دلچسپی سن کی باتیں سن رہا تھا پہلے میں نے کبھی اس موضوع پر سوچا ہی نہیں تھا مجھے سے کیا کر سن سکتی تھی کہ تھائی لینڈ ماضی میں کن کٹھن مرحل سے گزر چکا ہے میں پہلی مرتبہ ایسی باتیں سن رہا تھا اور مجھے ان میں بڑی دلچسپی محسوس ہو رہی تھی مہاراج بات جاری رکھتے ہوئے کہنے لگا بارہ سو اڑتیس میں دو قبائلی سرداروں کھون بانگ اور کھون پھامانگ نے کھمپرز کو بھگا کر یہاں واقعیدہ حکومت کی بنیاد رکھی اور سکھو تھائی شہر کو اپنے دارالحکومت قرار دیا اس خاندان کا آخری حکمران شہنشاہ ٹاکسن تھا اس وقت ایغتایا اس ملک کا دارالحکومت تھا کنگ ٹاکسن کے انتقال کے بعد فوج کے ایک جرنرل ٹاکسن فاریا نے حکومت سنبھال لی حکمران خاندان میں آپس کی بغاوتوں کی وجہ سے برما کو حملہ ور ہونے کا موقع مل گیا انہوں نے ایغتایا کی ایڈ سے ایڈ بجا دی اس کے کئی سال بعد جرنرل فاریا نے حکومت سنبھال دی دریائے چاو فاریا کے کنارے پر آباد تھانبوری نامی قصبی کو اپنے دارالحکومت بنا لیا سترہ سو بیاسی میں چکری خاندان کے پہلے حکمران کنگ بودھا یودنا نے انان حکومت سنبھال لی اور راما ون کے نام سے مشہور ہوا راما ون نے دارالحکومت دریائے فاریا کے دوسرے کنارے کرانگ ٹھیپ نامی قصب میں منتقل کر دیا موجودہ بینکوک کو پرانے وقتوں میں کرانگ ٹھیپ کہا جاتا تھا حقیقت یہ ہے کہ چکری خاندان کے دور میں تھائی لیڈ نے زندگی کے ہر شعبے میں بے پناہ ترپی کی اور آج یہ خطہ ایشیا کا پانچ مر ٹائگر کہلاتا ہے حکمران چکری خاندان کا ہر حکمران راما کے نام سے متعرف ہوا آج اس چکری خاندان کا نوہ شہنشاہ یعنی راما نائن بڑھ سر اقتدار ہیں شہنشاہ بھومی بول ایڈل یادف راما نارائن نے انیس سو چھالیس میں اقتدار سنبھالا تھا انیس سو بتیس میں راما ہشتم کے دور میں فوج کے چند افسروں نے پورا من انقلاب کے ذریعے اقتدار پارلیمنٹ کے حوالے کر دیا اور شہنشاہ کو آئینی حیثیت دے دی گئی گویا انیس سو بتیس سے آج تک یہاں آئینی بادشاہت چل رہی ہے اس وقت یہ خطہ سیام کے نام سے جانا پہچانا جاتا تھا لیکن انیس سو انچاس میں اس کا نام تھائیلینڈ رکھ دیا گیا اور آج یہ ملک پوری دنیا میں اسی نام سے جانا پہچانا جاتا ہے چکری خاندان کئی سو سال سے اس خطے پر حکومت کر رہا ہے تھائیلینڈ کی موجودہ ترقی اسی خاندان کی بدولت ہے موجودہ شہنشاہ رامہ نائن طویل عرصے سے برسر اقتدار ہے رامہ نائن نے بھی تھائیلینڈ کی خوشحالی اور ترقی کے لیے اپنا بھرپور گردار ادا کیا ہے لوگ اس شہنشاہ کو بہت چاہتے ہیں پرستش کرتے ہیں اس کی لیکن شورشیں بغاوتیں اور سادشیں ہر دور میں ہوتی رہی ہیں اور آج بھی ایک وقت ایسا آگیا ہے کہ بازنا پسندیدہ اناصر شہنشاہ کے خلاق گناونی سادشوں میں مصروف ہے کچھ اندر ہی کے لوگ ہیں جو شہنشاہ کو اقتدار سے محروم کر کے قوم و وطن کے لیے ان کی طویل خدمات اور عزت کو خاک میں ملا دینا چاہتے ہیں ہم شہنشاہ کے وفادار ہیں اور ایسے موقع پر وفاداری اپنے آقاوں کے کام آتے ہیں اس قوم پر شہنشاہ کے اتنے احسانات ہیں کہ ہم ان کا حساب بھی نہیں کر سکتے لیکن اگر چاہیں تو اس وقت اپنی وفاداری ثابت کر سکتے ہیں آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں مہاراج اگر آپ حکم دیں تو میں اپنی جان کا نظرانہ بھی پیش کر سکتا ہوں میں نے مہاراج کے خاموش ہونے پر کہا یہ رتنا کوسن ہے شہنشاہ کے قزن مہاراج نے قریب بیٹھے شخص کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا رتنا کوسن نے کئی سال پہلے مجھا آگاہ کیا تھا کہ شہنشاہ کے خلاف ایک خوفناک سانجر جنم دے رہی ہے لیکن اس کا بھی تک سراغ نہیں مل رہا انہی دنوں تم میرے پاس آئے تھے اور میں نے تمہارے اندر چھپے ہوئے اس آدمی کو دیکھ لیا تھا جو وقت آنے پر پہاڑ سے بھی ٹکرا سکتا ہے اس لیے میں نے مخصوص انداز میں تمہاری تربیہ شروع کی تھی آج میں دیکھ رہا ہوں کہ تم بڑی سے بڑے قوات سے ٹکرا جانے کا حوصلہ رکھتے ہو تم نے جس طرح پیڈر اور اس کے آدمیوں کو انگلیوں پر نچا رکھا ہے وہ قابل تعریف ہے پیڈر اور دارا جیسے گھنڈوں سے میرے آدمی بھی نمٹ سکتے تھے لیکن میں تمہیں ان سے بڑھنے کا موقع دینا چاہتا تھا تمہارا حوصلہ دیکھنا چاہتا تھا اور اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ وہ کام صرف اور صرف تم ہی کر سکتے ہو کسی اور میں اتنا حوصلہ نہیں ہو سکتا آپ حکم کیجئے مہاراج رتنا کوسن حکومت میں ایک آلہ عدے پر فائز ہے یہ اگر چاہی تو اپنے ذرائع سے بھی کام لے سکتا ہے لیکن رتنا کوسن باز وجوہ کی بنا پر فیلحال خود سامنے نہیں آنا چاہتا اس نے بہرہ یہ پتہ چلا لیا ہے کہ شہنشہ کے خلاف اس سادش کو عمری جامعہ پہنانے کے لیے جنرل کھوراٹ کی خدمات حاصل کرنے کی کوشش کی جارہی ہے جنرل کھوراٹ پہلے بھی شہنشہ کے خلاف ایک سادش میں ملوث رہ چکا ہے وہ فرار ہو کر گولڈن ٹرائنگل چلا گیا تھا اس کے چند وفادار بھی اس کے ساتھ گئے تھے وہاں اس نے پوسٹ کی کار شروع کر دی جس سے افیون مارفین ہیروین اور انہی جیسی دیگر محلک منشیہ تیار کر کے سمگل کرنے لگا جرائم پیشہ لوگ برما لاوس اور تھائیلنڈ سے فرار ہو کر اس کے گروہ میں شامل ہوتے چلے گئے آج جنرل کھوراٹ گولڈن ٹرائنگل کی بہت بڑی قوت ہے اس کے پاس جدید ترین ہتیار میزائل اور تیارہ شکن توپے بھی موجود ہیں ماضی میں ایک دو مرتبہ اس کے علاقے پر بمباری کی گئی تھی لیکن اپنے ہی تیاروں کا نقصان اٹھانا پڑا گولڈن ٹرائنگل مکمل طور پر اس کے کنٹرول میں ہے بلا شبہ وہ اس علاقے کا بے تاج بادشاہ ہے وہ پوری دنیا کو ہیرین اور دیگر منشیہ سپلائی کرتا تھا پوری دنیا ہم اس کے تعلقات ہیں یہاں بھی اس کے کارندے موجود ہیں جو بڑے پیمانے پر زہر پھیلا رہے ہیں پیٹرو جیسے لوگ بھی اس کے کارندوں میں شامل ہیں رتنا کوسن کی اطلاع کے مطابق شہنشہ کے خلاف سادش کرنے والوں نے جنرل کھوراٹ کو کسی حد تک اپنا ساب دینے پر آمادہ کر لیا ہے چند روز بعد سادش سرغنہ کے نمائندے گولڈن ٹرائنگل میں جنرل کھوراٹ سے ملاقات کرنے والے ہیں اور اس ملاقات میں معایدے کی تفصیلات تیہ کی جائیں گے اور ظاہر ہے جنرل کھوراٹ زیادہ سے زیادہ فوائد حاصل کرنے کی کوشش کرے گا حکومت کے کوئی آدمی گولڈن ٹرائنگل میں داخل ہونے کی حمد نہیں کر سکتا یہ کام تم کر سکتے ہو تمہیں یہ معلوم کرنا ہے کہ اس سادش کا اصل سرغنہ کون ہے اور ان میں اور جنرل کھوراٹ میں کیا معایدہ ہوتا ہے میں تمہیں اندھیرے میں نہیں رکھنا چاہتا وجدان گولڈن ٹرائنگل میں قدم رکھنا موت کو دعوت دینے کے انترادف ہے اور موت بھی بڑی عذیت نہ کوئی حج نبی سے علاقے میں قدم رکھنے کی جورت نہیں کر سکتا اور میں تمہیں یہ بھی بتا دوں کہ تمہارا ازلی دشمندارہ اور پیڈرو بھی اسی طرف جا چکے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو دولت کے لیے اپنی ماں کو بھی بیٹھ سکتے ہیں سادشی گرہوں نے خفیہ طور پر ان کی خدمات حاصل کر لی ہیں یہ لوگ سادشی سرغنہ کے نمائندوں کو تحفظ فرام کریں گے اور اس کے علاوہ فانگ پھنوی چیانگ رائے میں موجود ہیں اسے بھی یہ پتا چل گیا ہے کہ اس کا آدمی شانگ تمہارے ہاتھوں مارا گیا ہے کوئی آگے سمجھ لو کہ تمہارے چاروں طرف موت ہوگی ایسی صورت میں میں تمہیں مجبور نہیں کروں گا میری طرف سے تم پر کوئی بابندی نہیں تم چاہو تو انکار بھی کر سکتے ہو میں تمہیں دو دن کا وقت دوں گا اس دوران تم اچھی طرح سوچ لو سوچا تو وہاں جاتا ہے مہارات جہاں کوئی چوئیس ہو یہاں تو ایک ہی راستہ سچائی کا راستہ ہے اور اس راستے پر جاللہ مجھے آپ ہی نے سکھایا ہے میں اس سے کیسے موڑ موڑ سکتا ہوں یہی میرا فیصلہ ہے رتنا کوسن نے چونک کر میری طرف دیکھا میری بات سن کر مہاراج کی ہنٹوں پر بھی مسکرہٹ آگئی ٹھیک ہے اب تم رتنا کوسن کے ساتھ چلے جاؤ یہ تمہیں تفصیل سے سب کچھ سمجھا دے گا میں مہاراج سے رخصت ہو کر رتنا کوسن کے ساتھ شہر کے شماری علاقے میں واقع ایک بنگلے میں آ گیا اور پھر رات کا واقعی حصہ جاکتے ہوئے ہی گزار دیا رتنا کوسن نے ساری باتیں بڑی تفصیل سے سمجھائی تھی اور جنرل کھوراٹ کی کچھ پرانی تصویریں بھی دکھائیں تاکہ میں اسے آسانی سے شناف کر سکوں میں پورا دن اسی بنگلے میں رہا اس دورن وہاں چار آدمی اور بی آئی وہ بھی ہماری گفتگو میں شریک رہے تھے وہ چاروں بھی حکومت کے پاس آلہ عوضوں پر فائز تھے ٹھیک ہے میسٹر وچدان اس حائرہ سے منظورے کے بعد تمہیں متعلق کر دیا جائے گا اور پھر جس رازداری سے مجھے اس بنگلے تک لے جائے گیا اس طرح آدھی رات کے وقت مجھے دوبارہ مہاراج کے پاس پہنچا دیا گیا مہاراج کے آدمیوں نے جب مجھے جانکی کے بنگلے کے سامنے گاڑی سے اتارا تو رات کے تین بج رہے تھے جانکی اور تھائی سو رہی تھیں میری آواز سن کر اٹھ گئیں اس وقت کوئی بات کرنے کا موقع نہیں تھا رات کا باقی حصہ بھی میں نے جاک کر اور سوچتے وے گزارا تھا اب مجھے اپنی احمیت کا اندازہ بھی ہو گیا تھا مہاراج کے پاس ایسے درجنوں آدمی ہوں گے جن سے کام لیا جا سکتا ہے لیکن مہاراج نے میرا انتخاب کیا تھا اور اس کے لئے خاص طور پر میری تربیت کی گئی تھی شہنشہ کے خلاف یہ سادش بہت پرانی تھی لیکن شاید اب وہ وقت آ گیا تھا کہ اس کے خلاف کو قدم اٹھایا جاتا ایسے منصوبوں میں اگرچہ رازداری پہلی شرط ہوتی ہے لیکن تھائی اور جان کی دو ایسی ہستیاں تھی جن سے کوئی بات چھپانا میرے لی ممکن نہیں تھا ان میں سے ایک میری خاطر اپنی عزت تک قربان کر چکی تھی اور دوسری بھی بڑی سے بڑے قربانی دینے کو ہما وقت تیار رہتی تھی ان پر بھروسہ نہ کرنا ان کے ساتھ زیادتی کرنے کے مترادف ہوتا صبح ناشتے پر میں انہوں نے سب کچھ بتا دیا بہت خطرناک assignment ہے اس میں ہم سب کی جان نہیں بھی جا سکتی ہیں لیکن میں اپنی حد تک یہ کہہ سکتی ہوں کہ سچائی کے لیے اپنی جان لٹانے سے طریق نہیں کروں گی جان کی نے کہا اور تم کیا سمجھتی ہو میں پیچھے ہٹ چاؤں گی تھائی نے اسے گھورا وہ دونوں جانتی تھی اس مشن کے دوران میں قدم قدم پر موت گھات لگائے بیٹی ہوگی لیکن وہ دونوں جان کی یہ بازی لگانے کو تیار تھی اس رات میں نے پرسات کو بھی بلا لیا اور ساری بات اس کے سامنے رکھ دی میں تمہارے ساتھ ہوں باس لیکن پاتھم اس کی تم فکر مت کرو مہاراج کے آدمی اس کا خیال رکھیں گے ہم نے اپنی تیاری مکمل کر لی تین دن بعد مہاراج کے توسط سے ہمیں رتنا کوسن کی طرف سے گرین سگنل مل گیا دوسرے دن جان کی اور پرسات چانگ رائے چلے گئے اس کے اگلے دن میں اور تھائی بھی چانگ رائے جانے کے لیے جہاز پر زوار ہو گئے بینک آکھ سے 785 کلومیٹر دور تھائی لینڈ کے انتہائی شمال میں برما اور لاوس کی سردوں کے قریب واقعے چانگ رائے جانے کے لیے اگرچہ ٹوین اور بسوں کی سہولت بھی موجود تھی لیکن اس طرح سفر بہت طویل ہو جاتا جبکہ ہوای جہاز سے صرف ایک گھنٹہ پچیس منٹ میں فاصلہ تیہ کیا جا سکتا ہے نوویتہ چانگ رائے میں موجود تھی پیٹرو کے چھوٹے بھائی سامی کے ساتھ پیش آنے والے واقعے کے بعد ہم نے نوویتہ کو چانگ رائے بھیج دیا تھا مجھے اتمنان تھا کہ جان کی اور پرساد ایک دن پہلے اس کے پاس پہنچ گئے ہوں گے میرا پروگرام یہ تھا کہ میں اور تھا ہی کسی ہٹیلیا گیسٹ ہاؤس میں قیام کریں گے اور نوویتہ وغیرہ سے بعد میں رابطہ کیا جائے گا وہ بڑی روشنہ چمکیلی صبح تھی ائرپورٹ پر بھی ہمیں ایک گیسٹ ہاؤس کا ایجنٹ مل گیا اس طرح سپر ہائیوے روڈ سے ذرا ہٹ کر کرمائے کاک ریور کے ساتھ ہی حق مان وانکم نامی گیسٹ ہاؤس میں کمرہ مل گیا وہ دن ہم نے گیسٹ ہاؤس میں ہی گزارا شام چھے بجے کے قریب میں نے نوویتہ کو کال کی تو کال اسی نے ریسیف کی یس لیٹل ماسٹر وہ دونوں بھی موجود ہیں اور ہم آپ کا ویٹ کر رہے ہیں وہ میری آواز سنتے ہی بولی مجھے اپنا ایڈرس سمجھاؤ ہم چند منٹ میں یہاں سے روانہ ہو جائیں گے میں نے کہا اور توجہ سے دوسری طرف کی آواز سننے لگا اس کے تقریباً دس منٹ بعد میں اور تھائی ایک ٹیکسی میں سوران کی طرف جا رہے تھے ٹیوریسٹ پولیس رپارٹمنٹ کی امارت سے ذرا آگے پرانی طرز کے کچھ ویلاز بنے ہوئے ہیں چھوٹے چھوٹے خوبصورت کارٹیجز نووہ یہ مکان ایک دوسرے سے کچھ فاصلے پر تھے درمیان کی خالی جگہوں پر سرسبز لان بنے ہوئے تھے اس وقت اندھیرہ پھیل چکا تھا مگر مطلوبہ ویلہ تلاش کرنے میں ہمیں کوئی دشفاری پیش نہیں آئی دو مرتبہ بیل بجانے کے بعد بھی اندر سے کوئی جواب نہیں ملا تو میں نے الجھی ہوئی نظروں سے تھائی کی طرف دیکھا پھر دروازے پر ہاتھ رکھ کر ہلکا سا دباؤ ڈالا دروازہ آہستگی سے کھلتا چلا گیا میں نے نویتہ کا نام لے کر پکارا لیکن اس مرتبہ بھی کوئی جواب نہیں ملا تو ہم دونوں اندر داخل ہوئے ویلہ میں اندھیرہ تھا پندرہ منٹ پہلے نویتہ سے فون پر میری بات ہوئی تھی اور اس نے بتایا تھا کہ جان کیوں پرساد بھی یہاں موجود ہیں لیکن اب کسی کی موجودکی کے اثر نظر نہیں آ رہے تھے دروازے کی دوسری طرف رہداری تھی میں نے دیوار پر ٹٹول کا سویچان کیا رہداری روشن ہو گئی میں نے ایک مرتبہ پھر نویتہ کو پکارا لیکن اس مرتبہ بھی جواب نہیں ملا میری چھٹی ہی اس کسی گڑھ بڑھ کا حساس دلا رہی تھی دائیں طرف ایک کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا میں دروازے میں داخل ہو کر دیوار ٹٹول لے لگا میرا ہاتھ سویچ بورٹ سے ٹکرایا میں نے ایک سویچ دبا دیا کچھ نہیں ہوا دوسرا دبایا تو کمرے میں روشنی بھر گئی اور اس کے ساتھ ہی میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا سامنے ہی بیٹ پر نویتہ خون میں لطپت پڑی تھی ایک خنجر اس کے سینے میں ٹھیک دل کے مقام پر پیوس تھا زخم سے بھی تا خون بہرا تھا یہ منظر دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے میں نے مڑ کر تھائی کی طرف دیکھا اس کی آنکھوں میں بھی بے پناہ وحشت تھی اور چیخ روکنے کے لیے اس نے دائیں ہاتھ سے مو کو سختی سے دبا رکھا تھا میں نے ایک بار پھر نویتہ کی طرف دیکھا اس کے سینے پر بہت ہلکا سے زیر اپن بتا رہا تھا کہ اس میں ابھی جان باقی ہے میں لپک کر بیٹ کے پاس پہنچا اور جھک کر اس کا چہرہ دیکھتے لگا نویتہ آنکھیں کھولو نویتہ یہ سب کیسے ہوا کون تھے وہ لوگ جان کے اوپر ساتھ کہاں ہیں نویتہ آنکھیں کھولو میں ایک ہی ساس میں بولتا چلا گیا لیکن نہ تو نویتہ نے آنکھیں کھولی نہ ہی اس کے ہونٹو یا جسم کے کسی اور حصے میں کوئی حرکت پیدا ہوئی تھائی بھی بیٹ کی دوسری طرف نویتہ پر چھکی ہوئی تھی میں دونوں ہاتھوں سے ہولے ہولے نویتہ کے گال تھپتا پانے لگا نویتہ آنکھیں کھولو دیکھو ہم آگے ہیں کہ سب کچھ کیسے گوا نویتہ اس بار میری بہنت رائے گا نہیں گئی نویتہ کے پپورٹوں میں بہت معمولی سی حرکت پیدا ہوئی اور پھر اس نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھول دی یہ کیا ہوا نویتہ کون تھے وہ لوگ جان کیوں پرسات کہاں ہیں نویتہ کی نظریں میرے چہرے پر مرکوز تھی کتنی فیرانی تھی ان آنکھوں میں اس کے ہونٹوں کو حرکت ہوئی وہ کچھ کہنا چاہتی تھی مگر ہونٹ پھڑ پڑا کر رہ گئے میں نے کچھ اور جھک کر کان اس کے ہونٹوں کے قریب کر دیا سرسرہ ہٹ کسی آواز میری سماعت سے ٹکرا رہی تھی وہ کچھ کہہ رہی تھی مگر ہلک سے نکلنے والی سرسرہ ہٹ جیسی آواز الفاظ کا روپ نہیں دھار پا رہی تھی نویتہ تم کچھ کہنا چاہتی ہو کوشش کرو تاکہ الفاظ تمہارے ہونٹوں تک تو آ سکے نویتہ کے ہونٹ بدستور پھڑ پڑا رہے تھے میں نے ایک بار پھر کان اس کے ہونٹوں کے بہت قریب کر دیا اس مرتبہ مجھے مایوسی نہیں ہوئی اس کی سرسرہ آتی ہوئی آواز الفاظ کا روپ دھارنے کی کوشش کر رہی تھی میں نے اپنی پوری توجہ اس کی آواز پر مرکوز کر دی چی فانگ تم یہی کہنا چاہتی ہو نا میں نے اپنا چہرہ قدرے اوپر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا اس کی نظروں سے ایسا لگا جیسے وہ میرے الفاظ کی تائید کر رہی ہو جان کیوں پرسات کہاں ہے تم نے فون پر بتایا تھا کہ وہ دونوں بھی یہی ہیں کیا وہ یکیک مجھے اپنی آواز حلق میں اٹکتی محسوس ہوئی نوویتہ کی آنکھوں کی روشنی مادوم ہو جکی تھی پتلیاں ساکت ہو گئی تھی اور اب وہاں دھنلاہٹ سی نظر آ رہی تھی نوویتہ نوویتہ میں گال تھپتا پاتے وہ اسے پکارنے لگا بیٹھ کے دوسری طرف کھڑی ہوئی تھائی حقیقت تک پہنچ چکی تھی اس نے اپنا ہاتھ میرے ہاتھ پر رکھ دیا اس کے ساتھ ہی اس کے ہونٹوں سے دل گرفتہ سی آواز نکلی اب وہ تمہاری آواز نہیں سن سکتی وہ ہم سے بہت دور جا چکی ہے میں نے اپنا جھکاوہ سر اٹھا کر تھائی کی طرف دیکھا اس کی آنکھوں سے نکلے والے آنسو رکھ ساروں پر دھاروں کی صورت میں بہر رہے تھے وہ نوویتہ کی حالت دیکھ کر غالباً شروع سے ہی روتی رہی تھی تھائی نے غلط نہیں کہا تھا نوویتہ اب اس دنیا میں نہیں رہی تھی میں نے جھک کر اس کی پیشانی بھر بوسا دیا اور سیدھا ہو گیا چیفانگ میرے ہونٹوں سے بیچی بیچی آواز دیکھ لی اس کے ساتھ ہی میری مٹھیاں بھی بھیج گئیں میں پل کے جھپ کے بغیر نوویتہ کی طرف دیکھ رہا تھا اس نے میرے سامنے دم توڑا تھا اور میں کچھ نہیں کر سکا تھا مجھے اس کی موت کا بہت دکھ پہنچا تھا میرے ہواس مقتل ہو رہے تھے نوویتہ نے مرنے سے پہلے چیفانگ کا نام بتایا تھا اگر چیفانگ اس وقت میرے سامنے ہوتا تو میں اس کی گردن میں روڑ دیتا نوویتہ ایک رکاصہ تھی وہ دولت اور شہرت کی تبنہ لے کر بینکک آئی تھی وہ سپر اسٹار بننا چاہتی تھی لیکن اسے معلوم نہیں تھا کہ اسے لانے والا کون تھا شانگ اسے اپنے گناونے مقاصد کے لیے استعمال کرنا چاہتا تھا اتفاق سے ایسی دوران میں ہم شانگ اور ٹائگر سے ٹکرا گئے آج اب نوویتہ کو معلوم ہا کہ وہ کس طرح دھوکے کا شکار ہوئی تھی تو وہ شانگ وغیرہ کو چھوڑ کر ہمارے ساتھ آن ملی تھی اسے خوف تھا کہ شانگ وغیرہ اسے قتل کر دیں گے شروع میں وہ اپنی جان ہی کے خوف سے ہمارے قریب رہی لیکن بعد میں وہ ہم میں سے ایک ہو گئی میری خاطر اس نے کئی ورطب اپنی جان خطرے میں ڈالی اور بلاخر آج اس نے اپنی جان دے دی تھی ہم سب کو اس سے انس ہو گیا تھا ہم سب ایک دوسرے پر جان چھڑکتے تھے ایک دوسرے کے لیے ترڑا پھٹتے تھے میرے خیال میں نویتہ کی موت ہمارے لیے کیسا نقصان تھی جس کی آسانی سے تلافی نہیں ہو سکتی تھی میں یہ سب کچھ سوچ ہی رہا تھا کہ تھائی نے مجھے بازو سے پکڑ کر جنجوڑ دیا کیا سوچ رہے ہو میں چیفان کو زندہ نہیں چھوڑوں گا جب میں نے نویتہ کو یہاں فون کیا تھا تو اس نے بتایا تھا کہ جان کی اپرا ساتھ بھی یہاں موجود ہیں پر اب ان کی موجود کی کیا سان نصر نہیں آرہے مجھے شبہ ہے کہ وہ دونوں بھی ان کے ہاتھ نہ لگ گئے ہوں تھائی نے کوئی جواب نہیں دیا وہ خاموشی سے میری طرف دیکھتی رہی اس کی آنکھوں میں بھی تشویش نمائی تھی میں چند نمے وہیں کھڑا رہا پھر کارٹیج کے دوسرے کمروں کو چیک کرنے لگا یہ کارٹیج زیادہ بڑا نہیں تھا دو بیڈروم سے اور ایک ڈرائنگ روم ایک بیڈروم میں نویتہ کی لاش تھی دوسرے میں آرام دے بستر بچا ہوا تھا اور ضرورت کی دوسری چیزیں بھی موجود تھی یہ بیڈروم شاید نویتہ نے اپنے مہمانوں کے لیے مخصوص کا رکھا تھا لیکن اس کی حالت دیکھ کر اندازہ لگا جا سکتا تھا کہ کئی روز سے اس بستر پر کوئی نہیں سویا پورے کارٹیج میں جان کی اور پرسات کا سراغ نہیں ملا میرے ذہن میں ترہ ترہ کے وسفہ سے سروں بھار رہے تھے میں نے نویتہ کو شام چھے بجے فون کیا تھا اس کے دس منٹ بعدی میں تھائی کے ساتھ روانہ ہو گیا تھا ہمیں وہاں پہنچنے میں زیادہ سے زیادہ آدھا گھنٹہ رگا ہوگا پہاڑی لاکھوں میں سکت جلدی غروب ہو جاتا ہے جب ہم وہاں پہنچے تو شام کندیرہ پھیل چکا تھا اور اب یہ صورتحال میرے سامنے تھی چھے بجے جان کی اپرسات وہاں موجود تھے نویتہ نے انہوں نے بتا دیا ہوگا کہ ہمارا ہیں اس لیے سوچنا بھی محال تھا کہ ہمارا فون ملنے کے بعد وہ دونوں یہاں سے چلے گئے ہوں گے اور ان کے جانے کے بعد چیف آنگ یہاں آیا ہوگا جس نے نویتہ کو قتل کر دیا چیف آنگ اکیلا نہیں ہوگا اس کے ساتھ دارہ اور کم بھی ہوں گے انہیں کسی طرح چیانگ رائم میں جان کی اپرسات کی موجود کی کا پتا چل گیا ہوگا یا ممکن ہے انہیں صرف نویتہ کے بارے میں پتا چلا ہو اور وہ لوگ اس سے پچھلا حساب چکانے کے لیے یہاں پہنچے ہو اور اتفاق سے اس وقت جان کی اپرسات بھی یہی موجود ہو انہوں نے نویتہ کو تو موت کے گھاٹ اتار دیا اور جان کی اپرسات کو اپنے ساتھ لے گئے ہوں گے یہاں پر پارٹ 15 کا اختتام ہوتا ہے آگے کہانی سننے کے لیے پارٹ 16 سماعت فرمائیں